بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں مطن نہاری اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفیکشن آپ کو ملتے نہیں نہاری بنانے کے لئے جو چیزیں میں نے لیے ہیں آپ نوٹ کر لیں مطن لیا ہے میں نے ایک کلو لیسن لیا میں نے دو چمچ کٹا ہوا ادرک لیا میں نے ایک چمچ کٹا ہوا ان دونوں کو ملا لیا میں نے دہی لیا میں نے آلی پیالی اور مسالوں میں میں نے لیا ہے اسے پر مسالوں میں میں نے لیا ہے اسی لیے لال مرچیں ایک چمچ کٹی لال مرچیں ایک چمچ نمک لیا ہے میں نے ایک چمچ کٹا ہوا دھنیا لیا ہے میں نے ایک چمچ حلدی لیا ہے میں نے آدھا چمچ اور اس کے علاوہ ثابت مسالوں میں 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 نے لیا ایک چکڑا سون کا دو لیا ہے میں نے تیز پتے دو سے تین چکڑے دیئے دارچینی کے ایک لیا ہے بادیان کا پھول تھوڑی سی جاویتری تھوڑا سا ٹکڑا جائپل کا بڑی لائچی لیا ہے میں نے دو عدد چھوٹی لائچی لیا ہے میں نے دو عدد سونف لیا ہے میں نے ایک چمچ زیدہ لیا ہے میں نے آدھا چمچ کالی ثابت مرشن لیا ہے میں نے آدھا چمچ اور لونگ لیا ہے میں نے دس سے بادہ عدد ان تمام مسالوں کو میں کرائنڈر میں ڈال کے اچھے سے گرائنڈ کرلوں گی لیکن سونٹ کو پلے تھوڑا سا میں نے کونٹی میں ڈال کے کوٹ لیا اس کے بعد اس پر گرائنڈر میں شامل کر دیا ان سارے مسالوں کو گرائنڈ کر کے سارے پسے اور مسالوں میں شامل کر کے میں نے نہاری مسالہ تیار کر دیا اور اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیا سب سے پہلے کوکر میں میں نے ایک پیالی گھی ڈال دیا جب گھی میرٹ ہو گیا تو اس میں میں نے لیسا ندرک ڈالا اور دیسا ندرک کو بھول لیا جب لیسا ندرک براون ہونے لگے تو اس میں میں نے دو گھون پانی شامل کر دیا تاکہ گوش چپک نہ جائے پانی شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں گوش ڈالا اور تقریباً دس منٹ کے لیے میں نے اس کو اچھی سے بھول لیا تاکہ گوش کی مہک چلی جائے دس منٹ کے بعد میں نے اس میں دہی اور نہاری مسالہ شامل کر دیا اور مزید دس منٹ کے لیے میں نے اس کو بھولا جب یہ اچھے سے بھن گیا تو اس میں میں نے دو کپ پانی شامل کر دیا اور جب اس کو والا گیا تو میں نے اس کو ڈھک کر اس میں پریشر دی دیا اس کو تب تک پریشر دیا جب تک گوش بلکل گل نہ گیا جب گوش کر گیا تو میں نے اس کا تار نکال کے رکھ دیا اس کا تار نکال کے میں نے الگ سے رکھ دیا اور اس کا پانی کافی خوش ہو گیا تو میں نے اس میں ایک کپ پانی اور شامل کر دیا اب ایک پیالی میں میں نے آٹا لیا ہے آدھی پیالی گےہوں کا آٹا لیا ہے اور پانی لیا ہے میں نے آدھا کپ آٹے کو پانی میں شامل کر کے میں نے اچھے سے بیٹر کی مدد سے اس کو گول لیا تاکہ اس میں کوئی گھٹلی باکی نہ رہے جب نہاری اُبلنے لگی تو میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے آٹا شامل کر لیا آٹا میں نے اتنا شامل کیا جتنی مجھے نہاری کھڑی کرنی ہے جتنا نہاری کو گھڑا کرنا تھا میں نے اتنا آٹا شامل کر دیا آٹا شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے پکایا تاکہ آٹا اچھے سے پک جائے جب آٹا بھی اچھے سے پک گیا تو میں نے اس کو نکال کے سیپ کیا اور سرپ کرنے سے پہلے میں نے اس میں جولین کا ادرک ڈال دی کٹا ہوا ہرا دنیا ڈال دیا اور میرشے کا ٹی وی ڈال دی اور اس کے اوپر جو میں نے تار نکال کے رکھا تھا وہ تار ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اس کو نکال سرپ دیا آپ کی اسی طلب منائیں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسی بھی کیسی لگی اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور جب بھی دعاوں میں یاد اکھیے گا سلام علیکم